موسیقی کرے جہاں جہاں ان کو میری ہلپ ہے میں حاضر ہوں میں ان کے ہلپ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی پہلی پہلی ایکسپورٹس وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ ان کو بہت عزت دے بہت ترقی دے آمین آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ریکس سسٹم کیا ہوتا ہے جو ریکس ہے وہ ہوتا ہے ریجسٹر ایکسپورٹس سسٹم ٹھیک ہے اب یہ بسیکلی ہوتا کیا ہے یہ کہاں کام کرتا ہے اگر آپ ریکس سسٹم میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کم سے کم 30 کنٹریز میں جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہے اب 30 کنٹریز میں کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں 30 کنٹریز میں جہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 30 ایسی کنٹریز میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں مطلب ان کے نام میں آگے آپ کو بتاؤں گا مطلب کہ تھوڑا سا آگے جا کے کہ آپ کو ایسی ویڈیوز تیس کنٹریز میں ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہے یورپی یونین کے اندر آتی ہیں وہ جو تیس کنٹریز ہیں ان کا بینیفٹ کیا ہے اور ان کو آپ کو بینیفٹ کیا ہے دیکھیں آپ کی پورڈیکٹ وہاں پہ سستی پہنچ جائے گی امپورٹر کو بینیفٹ ہے کوئی مطلب کہ اس پہ ڈیوٹی پہ جو ہے کنسیشن مل جاتی ہے ٹھیک ہے ایک پرسنڈ دو پرسنڈ تین پرسنڈ مطلب یہ پورڈیکٹ ٹو پورڈیکٹ ویری کرتا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک کوشنڈ مجھے بہت زیادہ لوگ کریں گے سر کیا ہم پھر ایکسپورٹ شروع کر کے ہر بندہ جو ہے یہ نہیں اس میں یہ ہے کہ سکس تھاؤزنڈ یورو سے نیچے اب کنٹینر جب جاتا ہے وہ تو اوپر بن جاتا ہے سکس تھاؤزنڈ سے اوپر بن جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا کنٹینر جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کا وہ جاتا ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی بائئئر شپمنٹ جا رہی ہے وہ بھی کہ چھ ہزار یورو سے اوپر ہے اگر تو چھ ہزار یورو سے اوپر ہے پھر تو آپ کو چھوٹ ملے گی کنسیشن ملے گی جو امپورٹر ہوگا اس کو کنسیشن ملے گی ٹھیک ہے آپ کو نہیں مطلب آبیسلی جو وہ پورڈیکٹ اس کو چھوٹ پڑے گی تو پورڈیکٹ سستی ہوگی پورڈیکٹ سستی ہوگی تو وہ پریفر کرے گا دیکھیں اب بات یہ ہے یہ یہ اگر میں نے آپ کو بتا ہوگا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے بارے میں جس طرح ہم نے لاس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا یہ بھی سیملر ایک طرح کی سکیم ہے لیکن یہ یورپی یونین کے لیے مطلب آپ کی جو ہے آپ پورڈیکٹ کو یورپ یورپ میں اپنی آپ کو پورڈیکٹ اپنی پورڈیکٹ کو بے سکتے ہو وہاں پہ مارکٹنگ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس سیٹیفکیٹ ہے اور اگر آپ کو اگر آپ کے پاس یہ سارا سیٹیفکیٹ وغیرہ ہیں ان کے علاقہ یہ اس میں کوئی پریشانی نہیں لینے میں ٹھیک ہے لیکن لوگ کو پتا نہیں ہوتے نو ہو نہیں ہے کہ ہم کیسے لیں گے کیا کریں گے اچھا اس سے کیا ہوگا کیا بینیفٹ ہوں گے کیا ایمپورٹر کو بینیفٹ ہوں گے یہ کسی کو چیزیں نہیں پتا ہوتی کیوں کیونکہ کو بتاتے ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی پورڈیکٹ آپ نے سب سے پہلے ریکس میں ریجسٹرڈ ہونے اب آپ کے ذہن میں آ رہے ہوگا کہ یا جب اس اتنی آپ نے چیزیں بتائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایکسپنسیو ہوگا نہیں جی اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا ٹھیک ہے آپ کو میں ویب سائٹ بتاؤں گا جو جو ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا ویب سائٹ تھی کہ آپ نے وہاں جانا ہے اس پہ آپ نے ریجسٹرڈ ہونا ہے آپ نے جو ہے اس کا پروسیجر جو ہے میں سارا اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کو جو ہے وہ آپ نے فلپ کرنا ہے فارم فلپ کرنے کے بعد آپ نے فارم کا پرنٹ لینا ہے پرنٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو ایک آپ کی جو ہے چیمبر کی کاپی لگنی ہے ایک اس کے بعد آپ کی جو ہے ایسی سی پی کی کاپی لگنی ہے جو سیٹیفکیٹ ہوتا ہے ایک انٹین کی کوپی لگنی یہ تین جو ڈاکومنٹس ہیں اور ریکس کی جو آپ فارم نکالو گے اس کا پرنٹ لے کے آپ جاؤ گے چیمبر آف کومرس میں وہ اس کو ٹیسٹ کرے گا ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ریکس آفیس بھیج دینا ہے ریکس سوری آپ نے ٹی ڈیب میں بھیج دینا ہے ٹی ڈیب آپ سے جو چیمبر آف کومر ہے فائیف ہنڈرڈ روپیز لیں گے اس کو ٹیسٹ ریکس کرنے کے لیے وہی آپ کے پیسے لگیں گے آپ اس کو کوریئر کر دے گے ریکس میں یہ جو ٹی پھر ریکس میں آپ ٹی ڈیب میں اس کو بھیجو گے ٹی ڈیب جو ہے ٹی ڈیویلپمنٹ تھوٹی پاکستان ٹھیک ہے یہ آپ یہ صرف جو اٹیسٹیشن ایک کراچی آفیس کرتا ہے وہاں پہ آپ گوگل سے اڈرس نکال کے اس کا یا میں ڈسکیپشن میں وہ بھی دے دوں گا جب اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا اس میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں گا کیسے آپ نے پاوم فیل کرنا ہے کیسے آپ نے بھیجنا ہے کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ ان کو بھیجو گے وہ دو چار دنوں میں آپ کو ریکس کا سرٹیفکیٹ آپ کو بھیج دیں گے آپ اس کی ویریفیکیشن آن لائن بھی کر سکو اچھا اس کے بارے میں اب یہ تو میں نے سارا آپ کو پروسیزر سمجھا دیا کیا کیسے کرتے ہیں کہ اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ریکس سسٹم جو ہے کب لانچ ہوا دیکھیں دو دو سار سترہ سے پہلے جو تھا نا یہ منول ہوتا تھا منول سرٹیفکیٹ آف اوریجن وغیرہ سٹیٹمنٹ آف اوریجن وغیرہ سارا کچھ منول ہوتا تھا لیکن دو سار سترہ کے بعد جو ہے یہ آفیشلی آن لائن ہو گیا تو آفیشلی ہم لوگ بھی اس کو آن لائن کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے یورم میں اپنے آپ کو اپنے ریکس سسٹم کے تھو اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیتے ہیں تاکہ جو ہے جب بھی ایک سپورٹ کریں ہم تو ہمیں کو بینیفٹس ملے ہیں کنسیشن ملے ڈیوٹی میں کنسیشن ملے یا کسی اور چیز میں کنسیشن ملے ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ ریکس سسٹم مطلب کہ کیوں ہم مطلب ہمیں ڈیوٹی میں شوٹ کیوں دیتے ہیں یہ جو بھی ڈویلپ کنٹری ہوتی ہے جو ڈویلپ کنٹری ہوتی ہے وہ ڈویلپ کنٹری کو جو ہے وہ اس کی ٹریڈ بڑھانے کے لیے اس کو ریلیکسیشن دیتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ جو بڑی بڑا مطلب یو ایسے ہے ٹھیک ہے یو ایسے پاکستان کو اگر ایف ٹی یہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ہماری ٹریڈ بڑھانے کے لیے دے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ ریکس سسٹم ہوتا کیا ہے اس کی سکیم کیا ہوتی ہے تھوڑا گوگل بھی کریں اگر میں کچھ چیز مس کر رہا ہوں تو آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گی تو تھوڑا گوگل کیا کریں کیونکہ ہم جو ہمارا ایکسپورٹ کا کام ہے نا یہ بیسیکلی چلتا ہے جی ڈویلو جی ڈ پہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ کلائنٹس بھی ادھر سے ملنے آپ کو پروڈک کی انفرمیشن بھی ساری کیا ریڈ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ سب ادھر سے ہی آپ کو ملنا ہے اچھا اس میں کنٹریز جو ہے نا اس میں آسٹیلیا ہے بیلجیم ہے بلغاریا ہے کروشیا ہے سائپرس ہے چیک ریپبلی کے اب مجھے یاد نہیں اس لیے میں نے لکھی نہیں ہے یہ ڈینمارک ہے اسٹونیا ہے فن لینڈ ہے فرانس ہے جرمنی ہے گریس ہے ہنگری ہے آئرلینڈ ہے اٹلی ہے لیٹویا ہے لتوانیا ہے اس کے بعد مالٹا ہے نیدرلینڈ ہے پولینڈ ہے پورتگال ہے رومانیا ہے سلواکیا ہے سلوانیا ہے سپین ہے سویڈن ہے یونائٹیڈ کینگڈم ہے تیک ہے یونائٹیڈ کینگڈم ابھی تک باہر نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے یہ تھوڑا سا اس میں وہ ہے لیکن اگر ہم اپنے جو وہاں پہ کلیرنگ ایجنٹ ہے نا اس سے کنفرم کر لیں تو اس میں ہمیں کلیر ہو جائے گا کہ ہاں بھی ابھی کنسیشن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے کیونکہ کنسیشن لوگ لے رہے تھے بھی پشلے دنوں تک نا Hindu رہے تھے ابھی konfirmanешьن نہیں ہے کہ مل رہی ہے کیونکہ میں بھی obviously اب بہت سارا obviously container جاتے ہیں container پر relaxation ملتی ہے تو ملنی چاہیے تو پہلے ہی مل رہی تھی اب پتا نہیں انہیں مل رہی ہے کی نہیں مل رہی اس کو بھی میںε confirm کرلوں گا لیکن آپ بھی confirm کریں کہ obviously آپ کو بھی confirm کرنا ہے ہاں بھی ہے کسی اور country میں کام کر رہی ہے آپ کو بھی confirm کرنا ہے ہاں بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ آپ کا جو باہر ہے جو بھی باہر ملے گا آپ کو وہ بتائے گا اچھا اس کا فائدہ یہ ہے اب وہ پرڈیکٹ آپ سے کیوں خریدے گا یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ صرف پاکستان نہیں ہے اس میں انڈیا بھی ہوگا بنگلہ دیش بھی ہوگا اس میں اور بھی بہت سی کنٹریز ہوں گی ٹھیک ہے اب آپ کو اپنی پرڈیکٹ جو ہے ریچ کرانے کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ملا ہوئے ٹھیک ہے آپ جو ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرڈیکٹ کی ریچ بڑھانی ہے ٹھیک ہے آپ نے بائر زونڈنے اور ایکسپورٹ کرنی ہے دیکھیں بائر جب آپ کی پرڈیکٹ آپ ریکس سیسٹر میں ریجسٹرڈ ہو تو بائر آٹومیٹی کے لیے آپ کو پریفر کرے گا کیوں اس کو ڈیوٹی میں چھوٹ پڑے گی تو اس کو سستہ پڑے گا آپ کو تو بھیجنے والے ہو نا تو اس کو پریفر وہ آپ کو پریفر کرے گا نہ کہ وہ امریکہ سے مگوائے گا نہ کہ وہ اسٹیلیا سے مگوائے گا نہ کسی اور کنٹری سے مگو وہ پریفر کرے گا جن کی ڈیوٹی جن میں ڈیوٹی میں چھوٹ ہے نا انہی کنٹریز کو پریفر کرے گا ہم نیکس ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے فارم کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جو فارم میرے پاس پڑا ہے مینوالی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کو فیل کرنے میں نے کیسے فیل کیا تو اس پر سارا آپ کو میں کر کے دکھاؤں گا کر کے دکھاؤں گا جو فارم فل ہے اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو ساتھ دکھاؤں گا کس کس طرح میں نے فل کیا تھا کون کو سی کٹیگریز میں نے سلیک کی تھی اور یہ فارم ہوتا کس طرح کیا اور سائن ہو کے سٹیمپ ہو کے کیسے واپس آتے ہیں چلیں امید کرتے ہیں ریکس سسٹم کے بارے میں تھوڑی سی سمجھ آئیے آپ کو مزید نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آنے والے امپورٹرز ایکسپورٹر بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں میرا مشن پاکستان کی ایکسپورٹ کو انکریز کرنا ہے اس میں میرا ساتھ جیجے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ